اسلام علیکم دوستو امنٹیک سے کس طریقے سے آپ کو کوٹس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں مشین ٹرنر اوور کا ایک کوٹس ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آٹو موبلز کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آٹو موبلز بسیکلی کیا ہے گاڑیوں کے جتنے بھی پارٹس ایڈسیمبلڈ ہوتے ہیں ڈی ایسیمبلڈ ہوتے ہیں گاڑیوں کا جتنا بھی کام ہوتا ہے مینٹینس سے لے کے گاڑیوں کے پارٹس تک کا اس سارا کام آپ کو سکھایا جاتا ہے آٹو موبلز کے اندر مشین ٹرن اوور بسیکلی کیا ہے کہ جتنی بھی میکینکلی کام ہوتا ہے مشین پہ کام ہوتا ہے وہ سارا کام آپ کو ٹیکنکلی سکھایا جاتا ہے تو مشین ٹرن اوور کا کورس آٹو موبلز کا کورس یہ دونوں کورس امنٹیک کروا رہا ہے بلکل فری میں فری آف کاسٹ اس کے بعد جوب بھی امن ٹیگ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا پروسس ہے کمپلیٹ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیف ہونے والی ہے تو اسکپ نہیں کرے گا اور کافی لڑکے پوچھ رہے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے تو ابھی یہ فردر کوسس آ گئے ہیں اور اس میں تقریباً ابھی ٹائم ہے آپ آرام سے اپلائی کریں ڈائریک جا کے اپلائی کریں یا آپ آن لین اپلائی کریں دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں اس میں ابھی ایک مہینہ آپ کے پاس ہے اپریل تک آپ آسانی سے اپلائی کریں اپریل کے میڈ تک آپ اپلائی کر دیں کیونکہ اینڈ میں اس کی ڈیٹ ختم ہوگی لیکن اینڈ میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے منٹیک میں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپریل کے میڈ میں پندرہ تک آپ اس میں اپلائی کر دیں آٹوموبلز اور مشین ٹین اوور کے بارے میں میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کمپنیز ہیں وہی پہ آپ کو جوب بھی دی جائے ہیں اب میکینکل سے ریلیٹڈ بہت ساری کمپنیز ہیں آئیشہ سٹین ملے ہیں آفیٹرونکس ہیں ڈائیویٹرونکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار فیلڈز موجود ہیں کمپنیز تو وہاں پہ آپ کو جوب آفر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آٹوموبلز کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر میں جوب مل سکتی ہے کیا موٹرز میں مل سکتی ہے چنگان موٹرز میں مل سکتی ہے اور ہینو پاک ہے پی اینجی ہے بڑی بڑی جتنی بھی کمپنیز ہیں پاک سوزو کی ہے ان کمپنیز میں آپ کو جوب پروائیڈ ہوگی ہے تو امنٹ ٹیک بسکلی کالنبریشن ہے ان کمپنیز کے ساتھ امنٹ ٹیک کا اور یہ ان کے پارٹنر ہیں بسکلی کلائنٹ ہیں تو یہ آپ اس میں مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے کیونکہ امنٹ ٹیک سے کوٹس کرنے کے بعد کوئی بھی بندہ بے رزکار نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ امنٹ ٹیک ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے کوٹس کرنے کے بعد آسانی سے رزکار کما سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اسکلز آپ کو سکھائی جاتی ہے ہنر آپ کو دیا جاتا ہے اور مشین ٹین اوور کا ہنر بہت زیادہ فیلیوبل ہے کہ آپ کسی بھی کار خانے میں کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی وینڈر کمپنی میں اور انٹرنیٹ مطلب ملٹائنیشنل کمپنیز میں بھی جوب کر سکتے ہیں اس لئے کیونکہ آپ کے پر اسکلز آ جاتی ہے اور آپ مشین چلانا جانتے ہیں جیسے کہ لیت مشین ملنگ مشین شیپر مشین اور بہت ساری پیش شمار مشینیں موجود ہوتی ہیں ساری مشین پر آپ کا ہارز سائٹ ہو جاتا ہے آپ بھی پریکٹیکلی سٹرانگ ہوتے ہو جاتیاتے ہوcios잖아요 آپ کو کلاسیں اور بھی سمجھایا جاتی ہے بھی پڑھایا جاتا ہےah~~~ سمجھایا زیادہ کلاسیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو دیاتا suffered جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو مطلب تھیوری کی بھی کلاس ہوتی ہے پریکٹیکل کی بھی کلاس ہوتی ہے آپ کی ہر دن ٹھیک ہے اچھا ٹائمنگ کی بات کر لیتے ہیں جن کو زیادہ تر نڑکوں کو مسئلہ ہوتا ہے جو جوب کر رہے ہیں اور لیڈی کر رہے ہیں جوب ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو جوب نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے کون سا ٹائم چوز کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ٹائمنگ یہاں پہ صبح نو سے ایک بجے تک کی ٹائمنگ ہے ایک ٹائم تو یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جوب نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نو سے ایک کو سیلیکٹ کریں اور پورے ہفتے آئیں ہفتے اتوار آپ نے نہیں آنا منڈے سے فرائڈے تک آپ نے آنا ہے اور صبح نو سے لے کے ایک بجے تک آپ نے اپنے ٹائم دینا ہے اس میں آپ theoretically بھی سٹرانگ ہو گئے practically بھی سٹرانگ ہو گئے اب بات کر لیتے ہیں جو جوب کر رہے ہیں وہ کیسے اس میں انرولڈ ہو سکتے ہیں اچھا ان کا یہ سین ہوگا کہ وہ ہفتہ اور اتوار سٹرڈے سنڈے وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں ان کی کلاس ہوگی صوبہ نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ان کو آمنٹ ٹائک میں ہی رہنا ہے ان کی بھی تھیوری کلاس ہوگی پھر practical ہوگی theoretically بھی ہو سٹرانگ ہوں گے پھر practically strong ہوں گے تو اس کے اندر آپ on job training بھی ہوتے ہو جیسے کہ چھ مہینے کا گھوٹ سے پانچ مہینے آپ نے دے دیئے تھیوری ہوگا ہے practical ہوگیا ہے سب کچھ ہوگیا آخری جو آپ کا مند ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا اس میں آپ نے on job training کرنی ہے کسی بھی company میں جہاں پہ آپ کو آمنٹ ٹائک پروائیڈ کرے گا جہاں پہ آپ کو وہ بھیجے گا تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنی ہے job start کرنی ہے on job training جیسے ہی آپ کی ہو جاتی ہے مطلب ایک مہینہ last month جو ہوتا ہے وہ آپ کا complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آسانی سے جہاں پہ on job training آپ کی چلے لیا ہوتی ہے وہاں پہ آپ لگ جاتے ہو اس کے بعد آپ کو permanent کر لیا جاتا ہے اچھا بات کر لیتے ہیں کچھ students ایسے ہوتے ہیں جو on job training اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر ان کو company خود کہتی ہے نہیں بھئی یہ بندہ ہمیں نہیں مزہ نہیں آرہا اس میں مطلب یہ کام بھی صحیح نہیں کر سکتا اور اس کے اندر وہ capability نہیں ہے وہ efficiency نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے اور اس کے اندر وہ talent نہیں ہے یہ ہمارے department میں اس طریقے سے کام یہ نہیں کر سکتا جیسا بھی کام ہے ایکس وائزرڈک میں سال دے رہا ہوں آپ کو اگر وہ وہاں adjust رہی ہو سکتا تو amantech آپ کو دوسری جگہ پہ adjust کرے گا یہ ایک بڑا platform ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ بھیج رہے ہیں وہاں پہ آپ comfortable نہیں ہو adjust نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں manage کر پا رہے ہیں تو وہاں سے آپ ہڑیو آپ دوسری جگہ آپ کو بھیج دیں گے دوسری company میں بھیج دیں گے تو amantech کے پاس بے شمار companies ایسی موجود ہیں جن کے ساتھ ان کا contract ہوا ہوا ہے clients بنے ہوئے ہیں اچھی collaborations ہیں partnership ہوئی ہوئے ہیں تو آپ کو jobs کے لئے problem نہیں ہوگی اور میں آپ کو یہ guarantee کر دیتا ہوں اس بات کی guarantee میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو automobile میں course کرتے ہو تو آپ کسی بھی گاڑیوں کی company میں آسانی سے لگ سکتے ہو اپنے بہاف پہ تو آپ لگ سکتے ہو اگر آپ کا reference ہے sources ہے friend circle میں جان پچان ہے کوئی دوست آپ کا پہلے سے job کر رہا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے آپ reference پہ لگ سکتے ہو لیکن amantech بھی آپ کو platform دے رہا ہے اگر آپ automobile کرتے ہو تو amantech بھی آپ کو different companies میں بھیج رہا ہے جس میں بڑی بڑی manufacturing company ہیں programming company ہیں designing company ہیں لیکن automobile سے related ہی ہوگا گاڑیوں سے related ہی ہوگا کام اپنے گاڑیوں پہ ہی کرنا ہے parts پہ ہی کرنا ہے engine پہ ہی کرنا ہے سارا کام ہے بلکل آپ کو car والے ہی ہوگا جو آپ کو automobile میں سکھایا ہوگا وہ ہی ہو کیونکہ آپ automobile سے related ہی ہونا کوٹس آپ اگر آپ automobile میں کروگے تو آپ automobile سے related ہی ہو automobile کا experience آپ کے پاس آ گیا skills automobile کے آپ نے لے لی تو آپ نے job بھی پھر automobile میں ہی کر لیا کیونکہ پھر same ہو جائے گا سارا تو یہ scene ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد amantech سے کوٹس سب آپ کر لیتے ہو on job training ہو جاتی ہو job آپ کی لنگ جاتی ہے تو وہاں پہ placement کا ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈی اور password پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں آپ نے لازمی لے لینا ہے اگر سپوسٹ ہے جہاں پہ job لگی وہاں سے آپ نے 6 مہینے بعد چھوڑ دی بغربتہ اسکیپ کر دی وہاں سے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ان کی website پہ آ کے amantech کی وہاں سے آپ jobs مسید دیکھ کے apply کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس amantech کا ڈی نمبر ہوگا جب آپ course ختم کر لوگا ڈی نمبر تو آپ کو پتا ہے first day سے آپ کو مل جائے گا student affairs سے آپ لے سکتے ہو card آپ کا بن جائے گا اس میں ڈی نمبر ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنا آسانی سے ڈی نمبر پنچ کر کے password ڈال کے آپ registered ہو سکتے ہو ویب سائٹ پہ اور upcoming jobs آتے رہیں گے آپ اس میں apply کرتے رہو اگر نہیں سمجھ میں آ رہے جہاں آپ already کر رہے ہو تو آپ ایسے ایسے کہیں نہ کہیں apply کر سکتے ہو تو اس صحیح کی یہ scene ہوتا ہے Amantech میں آپ کو prefer کرتا ہوں بہت اچھا platform ہے Amantech کی location کے اوپر بات کر لیتا ہوں اچھا location جو اس کی ہے corankee industrial area صحیح یہ signal چورنگی آپ بہت جاؤ گے وہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لو student سے آپ نے پوچھنا ہے Amantech کہاں پر ہے تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا vocational training institute یہاں پر موجود کیونکہ Amantech کا بہت نام ابھی سے نہیں ہے اس کو 10-15 سال یہ کرتے ہوئے اور job دیتے ہوئے پھر courses کرواتے ہوئے بھی تو اس سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ Amantech سے course کرنے کے بعد job نہیں ملتی ایسا آپ بھی نہیں ٹھیک ہے Amantech سے کرنے کے بعد آپ کو job provide ہوگی اور اچھی job provide ہوگی اچھی salary benefits آپ کو دیے جائیں جو بھی company کے benefits ٹھیک ہے majority میں Amantech اچھی جگہ ہی refer کرتا ہے کوئی آپ کو پیکار جگہ نہیں بھیجے گا اگر آپ تلکل ہی آپ نے جو course کر رہا ہے آپ کے پاس نہیں آئی آپ نے صرف degree یا مطلب صرف certificate آپ نے لے لیا course کر لیا complete ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ کے پاس skills ہی نہیں آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے automobil کا گاڑیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے ایسا course کا Amantech کیا کرے گا پہلے آپ بھی تو interview لے گا course ختم ہونے کے بعد دیکھے گا کچھ اس کو آتا بھی نہیں آتا جو automobil field کا ہیرڈ ہوگا جو آپ کو سکھار ہوگا وہ ہی آپ کو پہلے آپ سے interview لے گا پھر Amantech placement کے دارا آپ سے interview لے گا کیونکہ ان کو لگے گا کہ اس میں talent ہے اس نے اچھی طریقے سے course کو کرا ہوا ہے تو اس کو ہم آگے prefer کرتے ہیں یہ بندہ چل جائے گا اس company میں پھر آپ کو prefer کریں اگر آپ کے course میں یہ اچھا نہیں کیا اب ہوگا آپ نے پھر آپ interview میں وہاں پہ فیل ہو جاؤ گے Amantech میں تو company تک تو آپ پہنچی نہیں سکتے company میں چاہو گے اپنے talent دکھو گئے وہاں ایک چیز ہے لیکن اب Amantech میں فیل ہو گیا تو آپ آگے پہنچ سکتے کہ Amantech پھر کیا کرے گا آپ کو چھوٹی موٹی فیکٹری وینڈرز بھیج دے گا آپ پہلے کام سے اس کے بعد آپ کرنا چھوٹی موٹی فیکٹری شو روم ہو گئے کارخانے ہو گئے اور اس کے علاوہ کاریوں کے جو گارج ہوتے وہاں پہ بھیج دیں اس لئے کوشش کریں اگر آپ کر رہے ہیں ارننگ کیلئے کر رہے ہیں اچھا پلیٹ فارم کیلئے کر رہے ہیں اچھا کمانا چاہتے ہیں تو آپ نے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے کرنا ہے تاکہ month end جیسے آپ کا جب انٹرویو ہو تو آپ نے اچھا دینا تاکہ آپ آسانی سے پھر اچھی ملٹائنیشنل بڑی بڑی کمپنی میں ٹھیک ہے تیسٹ وغیرہ بھی ان کے ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اس کی تینشن نہیں لیں تو دو کورسز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ایک میکینکل کا بتایا اور ایک آٹوموبیل کا بتایا میکینکل کو ماشین ٹرنوور بھی کہتے ہیں کیونکہ سارا کام میکینکل ہی ہوتا ہے ماشین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لئے میں ماشین ٹرنوور اس کو کہتا ہوں آپ میکینکل کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے آٹوموبیلز جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں سارا کچھ آٹوموبیلز کا اچھا اس کے بعد بھی کوئی کیوری ہے تو آپ لوگ اچھے نیچے کنمنٹس کر سکتے ہیں میں سب کو ریپلائی کر ہوں اور امن ٹیک پانس سال پہلے میں نے امن ٹیک سے کوٹس کر رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا اس لئے آپ لوگوں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں آپ کو بھی فائدہ ہوں ٹھیک ہے